دیکھئے نیکی کا جذبہ بھی جو انسان کے پیشنس ہوتے ہیں وہ اندھے پہرے ہوتے ہیں پیشنس جذبہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے کبھی یہ جذبہ حد اعتدائی سے تجاوز کر کے بھئی بنا دیتا ہے کیسے رہبانیت ترکِ دنیا شادی نہیں کروں گا گرستی کا بچھڑا مول نہیں لوں گا بس اللہ سے نور لگاؤں گا ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے بھی تحت کیا لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرامکاری ہوئی آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچن مونیستیسزم اس کا متعلق کیجئے انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں راہب اور راہبائیں رہتی ہیں اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا حضور کے ساتھ ایسا ہوا تین اشخاص آئے انہوں نے حضور کی ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں آپ مہینے میں کتنے نفلی روتے رکھتے ہیں اب جو کچھ انہیں بتایا گیا حضور کی زندگی پھولی کتاب تھی بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تحجد پڑھتے ہیں بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں انہوں نے اسے کم سمجھا فَتَقَالُّوهَا قَلِيل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہوگی لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہیم بھی نہ ہو جائے کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے وہ تو معصوم ہی ہے ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہا دیا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَقَدْ زَمْبَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَعْخَرَ اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گنا میرے لئے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی افتاد نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں کوئی شادی بیان نہیں کروں گا یہ کھکیڑ میں نہیں پڑوں گا حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بلکل متوقع نہیں خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈبنے والا ہوں لیکن میرا طریقیت ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شالیاں کی ہے متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا عمت ہی نہیں ہے تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجابوس کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے ایک صحابی نوجوان صحابہ عبداللہ ابن عمر بن العاص عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان بہت بڑا جری سپے سالار بہت بڑا حکمران حضرت عمر بن العاص پیٹا نہائے زاہد عابد مرتاس زاہد مرتاس ساری رات کھڑے ہیں بستر سے کمر ہی نہیں لگائیں ہر روز روزے سے یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اولا مخبر اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو ہر روز روزہ رکھتے ہو کیا کہہ سکتے ہیں بلہ یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے فرمایے لا تفعل ہر جیسے ایسا مت کرو فَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا بَلَّا إِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں جسے سنگھار کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا غرض ہے تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں میں کس کے لئے بناو سنگھار کر یہ بھی الفاظات فرمایا ہر جیس بات کرو میں تو کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوٹا ہوں یہ میری بیویاں ہیں متعامل تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق